ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اچھی گاڑی دیکھ لی تو اس کی فوٹو نکال کے سٹیٹس پر پوسٹ کر رہے ہیں کوئی مال دیکھا کہ ہم اس مال میں جارے ہیں تو اس کی تصویریں لے کے پوسٹ کر رہے ہیں کہیں پر ریکوریشن کی چیز دیکھی تو اس کو وائرل کر رہے ہیں کتنے مروب ہیں نا ہم دنیا کی ان چیزوں سے کتنے اسیر ہیں ہم ان کے ہم اپنا وقت کس چیز پر ضائع کرتے ہیں ذرا سا میک اپ کر لیا میں ایسی لگ رہی ہوں میں ایسی لگ رہی ہوں کھانا بنا لیا تو اس کی تصویر بنا کے بھیج دی کن چیزوں میں پڑ گئے ہیں ہم ہمارے پاس اتنوں فضول اور فالتوں میں وقت ہے ایک طرف ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور دوسری طرف ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے کبھی ان کاموں کو کرتے ہو سوچا کریں یہ چیزیں ہمیں آخرت میں فائدہ دیں گی جب یہ میرے آمان نامے میں کھلیں گے میرے سامنے آئیں گی جس نے نہ چھوٹی بات چھوڑنی ہے نہ بڑی چھوڑنی ہے ایک ایک چیز کو اس نے شمار کر لینا ہے تو پھر میرا کیا ہوگا قیامت کے دن جب اپنا آمان نامہ لے کے میں کھڑی ہوگی تو یہ سیلپیاں اور یہ تصویریں مجھے خوشی دیں گی یا پھر تکلیم دیں گی شرمندگی دیں گی کہ تم اس دنیا میں کھوئی ہوئی تھی ایک طرف تم قرآن پڑھتی تھی اور دوسری طرف تم ان کے اندر اسیر تھی اور جنت کے کپڑے اور زیبرات بھولی ہوئی تھی یعنی کتنی چھوٹی اور پیٹی چیزوں میں ہم اپنے آپ کو الجائے ہوئے ہیں اور شیطان نے ہمارے لیے ان چیزوں کو خوبصورت بنایا ہوا ہے جن کے اندر ہے کچھ بھی نہیں مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ایک پردے والی لڑکی باہجاب لڑکی اپنی زیب و زینت والی تصویر اپنی دوست کو بھی کیسے پوسٹ کر سکتی ہے اس کے گھر میں مرد حضرات ہیں فون کسی کے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے تو آپ چاہیں گے کہ آپ کی تصویریں اس طرح لوگوں میں عام ہو اور لوگ دیکھیں کیا دکھانا چاہتے کس کو ہم اپنا آپ دکھانا چاہتے نقلی بن کے ہم اصل میں تو نہیں ہوتے جب ہم میک اپ کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے خوبصورت ڈیزائنوں کے کپڑے پہن لیتے ہیں اور ان کی تصویریں اتار کے دیتے ہیں پھر فلٹر لگا کے اور زیادہ اس کو خوبصورت بنا لے وہ ہم تو نہیں ہوتے وہ تو ایک اور ملمہ سازی ہے اور دھوکہ ہے ہم دوسروں کو کیا بتا رہے ہیں کیا دکھا رہے ہیں کن چیزوں میں وقت سایا کر رہے ہیں ہر انسان کی ایک ڈیگنٹی ہوتی ہے اس کی ایک ورث ہوتی ہے ہماری یہی ورث ہے کہ ہم دوسروں کے لیے ایک ڈیکوریشن پیس بن جائیں بس جو ہمیں دیکھ کے انجوائے کریں ہم مردوں کے لیے بس زینت کا سامان بن جائیں جو ہمارے کچھ بھی نہیں لگتے مفت میں ان کو اپنا آپ پیش کریں کیوں ہم اتنے کم قیمت تھوڑی ہیں پردہ ہجاب اللہ نے عورت کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے اور اس کو عزت و تقریم دینے کا ذریعہ بنایا ہے وہ اپنے پردے سے یہ ظاہر کرتی ہے کہ میں سب کے لیے عام نہیں ہوں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سوشل میڈیا کے وجہ سے اتنی ذہنوں پر چھا گئی ہیں کہ ان کی برائی اور حقیقت بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے اثرات کیا ہیں اور بعض اوقات ان چیزوں کے اثرات ہمارے سارے عامال کو برباد کر سکتے ہیں کہ یہ کراہ پر پانی پھیر سکتے ہیں جو نور اور جو روشنی اور جو چہرے کی خوبصورتی نیکی اور تقویٰ اور اچھی نیت اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ آتی ہیں وہ دنیا کا کوئی میک اپ دے ہی نہیں سکتا آپ ایک جنون انسان بن جائیں اور ایک اصول پرست انسان بن جائیں اور قرآن کے ساتھ آپ کا اگر رابطہ ہے تو وہ جو نور آپ کو ملے گا قرآن کے فہم سے وہ ہر خوبصورتی سے آلہ درجی کی خوبصورتی ہے تصریح کی جو بھی آپ نے بات کی تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ دوسری فیملی تک جا رہی ہیں ہمارے یہ جو ڈیٹا کمپنیز ہیں ایون گوگل کا ہیڈ آفیس تک they have the access to these photos اور اب ہیکرز اس حد تک جا چکے جو ہمارے زیادہ تر cases آنا شروع ہو گئے ہیں photoshop کر کے اور blackmailing کے وہ سب اسی وجہ سے آتے ہیں کیونکہ ہم نے تو تصویر اپنے طور پر اپنی دوست کو بھیجی لیکن it is stored in their data اور ہیکرز وہاں سے نکالتے ہیں اور اس کا بہت long lasting impact کی stories پھر آتی ہیں آگئے تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم نے تو کہیں نہیں بھیجی دی ہمیں تو نہیں پتا چلا تھا تو اس لئے بہت احتیاط بھرتنے کی ضرورت ہے اب جیسے میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو اس کی کوئی picture کسی family member کے ساتھ share نہیں ہوئی ہے یہاں جو پھر extended family تھی کہیں بھی وہ سب کہتے تھے کہ ہم نے دیکھنی ہے وہو کیسی ہے تو میں نے کہا جو ملے گی تو دیکھ لیں تو کوئی فرق پڑا میں نے اپنی شادی پر تصویر نہیں کچھائی تھی شادی ہو گئی نا بچے بھی ہو گئے بچوں کے بچے بھی ہو گئے کوئی فرق پڑا میری شادی نہیں کیا فرق پڑتا ہے اور اب تو لگتا ہے شادی میں صرف مقصد ہی تصویریں اتارنا رہ گیا ہے ہماری کوئی دعوت کوئی پارٹی کوئی چیز تصویروں کے بغیر وہ کمل ہی نہیں ہوتی